بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم اپنے سبق آغاز اس دعا سے کریں گے ربی زدن علم اے اللہ میرے علم اضافہ فرما کون سے علم میں ایسا علم جو مجھے اچھے اور بوجھے کی پہچان بتائے مجھے بتائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سیدھا رستہ کونتا ہے سچ کا رستہ کونس ہے مجھے جھوٹ سے کیسے بچنا ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید بھیجے اپنے نبی خیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ایک خاص مقصد کے تحت بھیج ہے اب ہم جب تک اسے سمجھ کرنی پڑیں گے ہمیں وہ مقصد سمجھنے آئے گا تو آج سے قرآن مجید کو اردو تردوے کے ساتھ پڑھیں ہمیں پتا چلے کہ ہمارا رب کیسا ہے اسے نہ انگاتی ہے نہ نیند آتی ہے وہ ساری دنیا جہانوں کا مالک ہے اور ہمیں اس نے یہ پیدا کیا ہے یہ سوالوں کے جواب آپ کو قرآن مجید دیتا ہے ہم اپنے سبق کی طرف آتی ہیں ہم ایکسرسائزز کر رہے ہیں یونٹ ون کی ایڈینٹی فائدہ میٹرکس آپ نے یہ میٹرکس دیکھی اس کا نام لکھیں شاباش آپ کے پہلے پڑھ چکے ہیں یہ نل میٹرکس کہلاتی ہے کیونکہ اس کی ساری انٹریز جو ہیں ساری میمبرز جو ہیں وہ زیرو ہیں نیکسٹ ہے ایڈینٹی فائدہ میٹرکس آپ کے سامنے یہ میٹرکس ہے آپ نے اس کا نام لکھنا ہے آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ only one row ہے تو اس لئے ہم اس کو row میٹرکس بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو میٹرکس ہے اس کو دیکھیں اس کا نام لکھیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک میٹرکس میں صرف ایک سنگل کولم ہے تو اس لئے ہم اس کو کولم میٹرکس بھی کہیں گے only has one column so it is called a column matrix next example ہمارے پاس آپ اس کا کیا نام لکھیں گے یہ matrix ہے اس میں diagonal پہ 1 ہے اور the outside are diagonal there are 0 ایسی matrix کو identity matrix کہتے ہیں because the diagonal entries are 1 and non-diagonal entries are 0 اور یہ کونسی matrix ہے identify the matrix اس میں صرف ایک ہی 0 ہے اور جب ایک 0 ہو یا زیادہ 0 ہو تو وہ null یا 0 matrix کہلاتی ہے it has only 0 so it is the null matrix next ہمارے پاس ہے example جی یہ کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ صرف ہمارے پاس ایک ہی column ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ column matrix کہیں گے ٹھیک ہے میتہ ہے آپ کو clear ہو گیا ہوگا کہ null matrix identity matrix اور column یا row matrix کس کو کہتے ہیں اب next ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے following from the following matrices identify square rectangular row column identity and null matrices اب آپ اس کو یہاں پہ ویڈیو کو روک لیں اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دو جو ہیں ہمارے پاس rectangular matrices ہیں rows and columns are not equal جس طرح ایک مستطیل ہوتی ہے اس طرح اس میں rows and columns equal نہیں ہیں ان کو ہم rectangular matrices کہیں گے آپ یہ دیکھیں کہ یہ square matrix ہیں جس طرح ایک square کی چاروں site equal ہوتی ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تین ہی columns ہیں پہلی میں تین ہی rows ہیں اور دوسری میں بھی دو rows ہیں اور دو ہی column ہے تو یہ square matrices ہے پھر اس کے بعد یہ جو ہے ہمارے پاس row matrix ہے کیونکہ اس میں single only one row ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے next ہمارے پاس ہے column matrices ہیں یہ دونوں کیونکہ ان میں ایک ایک column ہے ان کو ہم column matrices کہیں گے اور next example ہے ہمارے پاس اس میں سے null matrix ہے کیونکہ all entries are zero تو یہ ہم نے نام لکھے اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہیں یہ colors کے ساتھ سے دیکھیں ایک identity matrix ہے جس میں diagonal 1 ہے اور outside جو entries ہیں diagonal کے وہ zero ہے اب next ہے from the following matrices identify five diagonal scalar and identity matrices اب ویڈیو کو یہاں پہ روکیں آپ خود سے پہلے دیکھیں کہ ان میں کون کون سی ہیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیکھیں تو اگر ہم پہلے دیکھیں تو identity matrix جو ہے اس میں diagonal entries are 1 and non diagonal entries are zero تو c جو ہے ہمارے پاس identity آپ دیکھیں کہ scalar they are scalar matrices diagonal entries are same non diagonal are zero جیسے اس میں 4 4 3 minus 5 minus 3 2 1 plus 1 2 actually same ہے اس لیے a اور ہمارے پاس scalar تھی اور diagonal matrices جو ہیں اس میں آپ diagonal میں ہمارے پاس zero بھی ہو سکتی ہے zero کے لوا بھی ہو سکتی zero ہیں تو اس طرح ہم نے اس question کو بھی solve کیا تو یہ ہمارے پاس scalar diagonal اور identity matrices تھی ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ان کی اچھی طرح سمجھ آگ ہوگی آپ copy pencil لیں اور خود بھی اس کی پریکٹس کریں next ہمارے پاس جو question ہے find negative of matrices A B C D and E negative of matrices find out کرنی ہے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی matrix کا negative ہوتا ہے اس میں ہم اس کے sign change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو negative alpha matrix بن جاتا ہے یہ ہم پہلے example پڑھ چکے ہیں جن کے ساتھ negative ہے وہ positive sign ہو جائیں گے اور negative جو positive ہے وہ negative ہو جائیں گے تو اس کے حساب سے بہت آسان ہے A negative B کا B negative C negative D negative E negative ہم نے سارے جو sign ہیں minus کے ان کو positive میں کر دیا اور جن کے ساتھ کوئی sign نہیں تھا اس کا مطلب بہت positive ہے ان کے ساتھ negative sign لگا دیا اب find the transpose of each of the following matrices یہ ہمارے پاس تھے ہم نے transpose پیشے دیکھا تھا کہ transpose of a matrix is a new matrix whose rows are the columns of the original اور superscript T means transpose اور اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں آپ بھی copy pencil لے لیں اب یہ دیکھیں کہ columns are converted into rows ہم نے پہلا a column اٹھا کے transpose میں اس کو row بنا دیا تو یہ a transpose بن گئی پھر ہم نے یہاں پہ columns are converted into rows b transpose بن گیا پھر اسی طرح ہم نے transpose کا مطلب تبدیل کرنا پھر ہم نے یہاں پہ c کا پہلے column اٹھا کے اس کو اوپر والی row بنایا اور پھر ہم second column کو اٹھائیں گے اور ہم اس کی c t کی second row بنا دیں گے تو columns are converted into rows تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ جواب آ جائے گا c میں two columns ہیں اور c t میں ہمارے پاس two rows ہیں اور اسی طرح ہم نے d کا d transpose بنایا پھر اس کے بعد جو ہے second column اٹھا کے اس کو second row بنا دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا d کا transpose تو d میں کیونکہ دو ہی column ہیں تو ہمارے پاس dt میں دو ہی rows بنیں گی پھر ہم نے یہاں پہ e اور f کا transpose بنایا پہلے ہم نے پہلے column اٹھائے اور rows بنایا پھر ہم نے دوسرے column اٹھا کے ان کو rows بنایا تو یہ ہمارے پاس et اور ft آ گیا بہت آسان طریقہ ہے کہ جو جو transpose ہے اس میں جو columns ہوتے ہیں original کے transpose میں وہ rows بن جاتی ہیں اب verify that a is جو a transpose equal to a اور b transpose ہے وہ equal to b ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ transpose gets us back to where we started یعنی super transpose original سے transpose بنائیں اور پھر transpose کا transpose بنائیں تو واپس ہم original کی طرف آ جاتے ہیں تو چلیں ہم اس example سے ہمارے پاس مزید clear ہو جائے گا ہم نے a اور b کا جو first column ہے اس کو اٹھا کے ہم نے b اور a transpose کیا first row بنائی اور second step میں ہم نے second column اٹھایا اور اس کو a transpose اور b transpose کا second row بنا دیا تو یہ ہمارے پاس آگیا a t اور b t اب ہم ان کا transpose بناتے ہیں a t اور b t کا تو یعنی transpose کا transpose ہم نے بنایا تو ہم نے جو ہے وہ پہلی row اٹھا کے پہلا column اٹھا کے اس کو اوپر والی row بنائی اور a کی b اور b کی ب اور پھر ہم جو ہیں وہ second column کو اٹھا کے second row بنائیں گے تو یہ آپ دیکھیں اگر ہم original کو اور transpose of transpose کو compare کریں تو they are the same and equal تو اسے ہمیں hence we proved کہ a is equal to transpose of a transpose اور b is equal to transpose of transpose آپ دیکھیں کہ یہ identical جو ہیں وہ ہیں تو prove a is equal to a t over t اور b is equal to امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں